انٹرویو کے دوران پاکستان ٹیم کے کپتان بابر عظم نے کہا ہے کہ ہم میچ کا ریزلٹ چاہتے تھے اس وجہ سے ہم نے انکس کوڈ کلیر کر کے خوشی کا ہزار کیا بالرز سے بالنگ نہیں ہو رہی تھی صرف راز نے ایک کیچ اور دو سٹمپ چھوڑے جبکہ امام ملک نے بھی دو کیچز چھوڑے لیکن اب بھی یہ لوگ کہیں کہ بابر عظم اچھی کپتانی نہیں کر رہا تو کپتانی سے ہٹھاؤ اس کو تو بابر عظم کا کہنا تھا کہ اس میں میں کیا کروں جی ہاں دوستو بابر عظم نے خود کپتانی کرتے ہوئے یہ انٹرویو میں بتا دیا ہے کہ اگر میرے اوپر سوال اٹھتے ہیں میرے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ میری کپتانی اچھی نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ بالرز ہماری اچھی بالنگ نہیں کر رہے صرف حراز کیچ چھوڑ رہے ہیں اور سٹم دو چھوڑے ہیں جبکہ امام ملک نے دو کیچز چھوڑے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں تو اپنی کپتانی اچھے طریقے سے کر رہا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ اچھے نتائج ملے لیکن پھر بھی اگر اچھے نتائج نہ ملیں تو میرا کیا قصور ہے بابر عظم کا بڑا انٹرویو سامنے آ گیا پہلے ٹیسٹ میچ ختم ہونے کے بعد وقار یونس نے بھی کہا کہ پاکستانی ٹیم کے لیے جیتنا بہت مشکل ہو چکا ہے یہ تو میچ ڈرا یا ہار جاتی ہے ڈریکٹی لیکن وہاں پر بھی بابر عظم چپنا رہا سکے وہ بھی بول پڑے انہوں نے کہا وقار یونس کو جواب دیا کہ ہماری ٹیم ہیں بہت سی کمی اورپیشیاں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت مشکل کا سامنا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی تندرستیوں کو ٹھیک کریں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی دفعہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ